ہم آج ساتھ باسی شمسی صاحب سی ایو جی ایس بینک موجود ہیں خورم شہزاد مہیر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی مارکٹس میں بلڈ بات دیکھا گیا تقریباً دوہزار پوائنٹس کی کمی ہوئی مگر دنیا بھر میں مارکٹس مائنس ہیں آج امریکن مارکٹس مائنس ہیں انڈین مارکٹس مائنس ہیں میں باسی شمسی صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا تنقید ظاہرہ ہو رہی ہے انڈسٹری بھی کر رہی ہے مارکٹس بھی کر رہی ہیں کہ زیادہ شرائع سوت کو کم کیا جانا چاہیے تھا آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے سوالت مارکٹس تو ٹھیک ہے بھائی اس لگ رہی ہے اور سپیشلی جو سٹاک مارکٹ پلیئرز ہیں دیکھو دیف ان کو سمجھتے تک زیادہ بھی کٹ ہو سکتا ہے پر سٹیٹ بینک نے ایک مچور ڈیسیجن لیا ہے رسپونسپل ڈیسیجن ہے اور مارکٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی چاہے آپ وہ بروکر سرویز بھی دیکھیں یا سی ای ای فی کی بھی سروی دیکھیں وہ بیٹوین 50 اور 100 بیسیس پوائنٹس ہی تھی تو سٹیٹ بینک نے اس کا میڈ پوائنٹ لیا ہے 75.75 پرسنٹ کا دو دن پہلے تک تھی مگر اس کے بعد زیادہ کرونا کا کرائیسز آیا انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پرائیسز گئیں تو تبدیل ہو گئی خود اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی بھی جو انفلیشن ایکسپیکٹیشن ہے میڈیم ٹائم میں وہ 5 سے 7 فیصد آگئی اور جلد آگئی ہے ٹائم سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ کی گنجائش پیدا ہوتی تھی کہ زیادہ ہوتا تو مضبط پیغام کے لیے بہتر ہوتا دیکھیں ہونے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت رسپونسیبیلٹی ضروری ہے دی فیکتلی مائٹر ریمینز کہ ابھی بھی جو فوکاسٹ انفلیشن کی ہیں اکراؤس دو بورٹ جو ایکانومیس پریڈک کر رہے ہیں وہ بیٹوین 9 اور 11 پرسنٹ کر رہے ہیں اوورویل میں بھی بہت سیونٹی پرسنٹ جو مارکٹ پارٹسیمنٹس ہیں وہ ابھی یہی فوکاسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انفلیشن کا نمبر اگر یہ انرڈی پرائیس کی ورہ سے اس سے بہت نیچے آ سکتا ہے تو روم بن جائے گا بہت ہاں ہماری وہ سیچویشن نہیں ہے جو سمدھے ادھر کانٹریز جن کے پاس انفلیشن کا نمبر بہت نیچے ہے اور یہ کچھ اگر ہم چار دن پہلے دیکھتے ہیں بیفور در کٹ ایکسپیکٹیشن بھی 50-75 بیسز پوائنٹ کی تھی یہ دراسٹکلی چینج ہوئی آفتر دی ایجیپ کٹ س韠ارہ اٹھر کٹ بیالی بیس något لانکھوں دنیچہ آکاس دی ایک سکتا ہے فیمارا اکسپیکٹ بیالی بالی comprانٹریز سفر عیے ہیں اگر这里 انفلیشن کا جانچے آتا ہے on the back of lower demand which i hope nah ou but on the on the good part on the back of lower commodity price تو پھر definitely اس میں اس سے بن سکتا ہے that doesn't preclude the state bank کے وہ next which policy یہ ایون بیفور دیکھتے ہوئے بہت تیزی سے انٹرسیٹس کم کرتا ہے ایک میسیجنگ انہوں نے دیتی ہے کہ جی اب آگے ہمیں لگتا ہے مہنگائی بھی کم ہوگی شرائع سود بھی کم ہوگی مگر فیلحال انہوں نے پچھتر بسنس پوائنٹس کیا ہے تو درست کیا ہے دیکھیں ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو دنیا کی گروچ آزے 3.3% سے گر کے 2% سے بھی نیچے جانے کی بات ہو رہی ہے ایک سے ڈیٹھ ٹریلین ڈالر کا جو ہے وہ لاؤس ہونے کی بات ہو رہی ہے آلیڈی مارکٹس میں بارہ تیرہ ٹریلین ڈالر کا جو ہے وہ لاؤس ہو چکا ہے پوری دنیا میں کیپول مارکٹس کا اور یہ بیسیکلی دیسیشن ٹائمنگ ہی ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم یہاں پہ گراجول ڈیسیشنز لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ڈیمیج زیادہ کریں اس لیے کچھ ایسا ٹائم یہ نہیں ہے کہ یہ یوزیل ٹائم ہے یوزیل وہ ڈیمانٹ سپلائی سیچویشن ہے یوزیل انفلیشن کا مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے تو اسی حساب سے ہمیں ڈیسیشنز لینے چاہیے ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ہماریاں جو ڈائنیمکس ہیں مثال کے طور پر جو میکروز ہیں وہ کیسے جو ہے ایمپروو ہوئے ہیں پچھلے ایک ڈیر سال میں دیکھیں کرنٹ اگاونٹ ڈیفیسٹ آپ کا ستتہ ستتہ فیصد نیچے گیا ہے ریزرز آپ کے جو ہے دھائی سے تین منٹس کے جو ہے ایمپورٹس کے آ چکے ہیں انفلیشن آپ کے فوڈ جو انٹرنیشنی بیس سے تیس پسنٹ نیچے جا رہے ہیں یہ پاکستان پر اس کے ایمپیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے پاس آئل پرائسز سب سے بڑا جو ہمارے یہاں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے گیم چینجر کہہ لیں وہ بیسکلی آئل پرائسز ہوتا ہے ایک تہائی حصہ ایک چوتھائی حصہ انفیق آپ کے پورے ایمپورٹ بل میں جو ہے وہ آئل پرائسز کا ہوتا ہے اور آپ شازے بھی یہ دیکھیں کہ ستر ڈالر پچھلے سال کی ایبریج پرائس تھی چودہ ارب ڈالر کا ہمارا ایمپورٹ بل تھا آئل کا اس مرتبہ اگر یہ آئل پرائسز ابھی چھبیس ڈالر پر آ گئی ہیں اگر یہ آئل پرائسز تھرٹی پر سسٹین کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل چودہ ارب ڈالر کا ملے وہ سات ارب ڈالر پر آ جائے گا کتنا بڑا وینڈ فال گورنمنٹ کو ملنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ ون پسنٹ اگر انٹریس ریٹ کٹ کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی بینیوشری جو ہے وہ گورنمنٹ خود ہوتی ہے سیون ٹریلین کہہ لیں وہ سفر پرائیوٹ سیکٹر کا ہے ٹوٹل 33 ٹریلین کا مطلب یہ کہ ایک پسنٹ چینج اگر آتا ہے تو تین سو تیس ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے اوورال اکانومی کو یعنی کہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ کا ستر فیصد حصہ ہے پرائیوٹ سیکٹر کا 30% حصہ ہے یہ پورا جو ہے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے صحیح طریقے سے اگر ریٹ کو ٹائم لی کٹ کیا جائے اگر ہم ڈیلے کریں گے آلیڈی ڈیمیج زیادہ ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں گے انڈسٹری جب مر چکی ہوگی یا پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہوگا اپنی جاپ سے تو نیچرلی اس کا ایمپیکٹ جو ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا ریکاور کرنا باسی سمجی صاحب آپ زہرے آپ کا تعلق بینک سے ہے بینک کا تو ہائر انٹرسٹیٹ سنیریو میں فائدہ ہی ہوا ہے ٹی بلز وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے مگر جو کارپرٹ سیکٹر ہے ان کا ویسے جو دوسری انڈسٹری ہے اس کا بڑا نقصان ہوا ہے کریٹ آف ٹیک میں بڑی کمی آئی ہے بینک میں ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات پتا ہوگی ہے اب سنٹرل بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک فیسریٹی دے دی ہے سو عرب روپے کی اور سیون پرسنٹ پر ہوگا اگر کسی نے نئی انڈسٹری لگانی ہے انڈسٹری سے جواب یہ آ رہا ہے کہ جو اگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اتنے ہائے ریٹس پر تو اس کو بند کر دیں نئی انڈسٹری لگا لیں آپ سمجھتے ہیں سو عرب روپے سے کوئی فرق پڑے گا یہ جو پیکٹ دیا گیا ہے دیکھیں ایک سگنل ہے پر ہم جو مس کر رہے ہیں بات یہ سب لوگ بہت لائٹلی لے رہے ہیں اس چیز کو یہ جو ہنڈرڈ بلیون روپے کی فسیلیٹی ہے یہ بہت سبسٹینشل ہے یہ ٹین ائر فسیلیٹی ہے سیون پرسنٹ کی اوپر اگر آپ سو بلیون روپے کی بات کریں اور پر لون جو ہے فائیو بلیون ہو سکتا ہے تو ہمارا اس پر اوبجیکٹیف کیا ہے کہ جوپ کرییشن کرنی اگر ایک انڈسٹریلسٹ ہے اور وہ ایک پلانٹ کی ایکسپینشن ایک نیا پلانٹ لگانے کا سونچ رہا تھا پٹ ہائی انٹریسٹ ریٹ پہ وہ اس کے لئے پوسیبل نہیں تھا تو سیون پرسنٹ پہ لکڈ دس سال کے لئے فنڈنگ آپ دیکھیں سو بلیون روپے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سٹیٹ بینک کی فسیلیٹی ہے اس کے بعد ورکنگ کی بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس کی اپنی ایکوٹی بھی ہوتی ہے تو اس سے تو کوئی آلموست ڈیر سو سے دو سو بلیون روپے کی انڈسٹری لگ سکتی ہے اور یہ ٹائم سنسٹیٹیف بھی ہے تو اگر پاکستان اگر انڈسٹریلیس کو فیت ہے ہماری کنٹری میں اور ہونا بھی چاہیے سو دیکھیں فاسٹ ٹیک دیس پروجیکٹس اور ایک ٹین ایرز کی ان کو لک ان مل جاتی ہے آپ اس طرح سے بھی سوچیں کہ اگر آج کل کے انٹریسٹ ریٹس کے ساب سے کوئی پانچ سے چھ بلیون ڈالر کی پانچ سے چھ بلیون روپے کی سبسیڈی ہے پر ایئر سو آلموست یو کن سی کہ ساڑھ بلیون روپے کی یہ بھی سبسیڈی ہے سو آج کل یہ چیز آج کل انڈر پلے ہو رہی ہے بہت کیونکہ وہ نی جرک ریاکشن سٹاک مارکٹ is hoping کہ ٹو یا تھری پرسنٹ ان کو ہو جائے اور اس سے کچھ ریکاوری آ جائے بہتیو کیپ ان مائن کہ we have to look at the bigger ایکانومی انفریشن is end of the day یہ ٹیکس on the پور ہے انفریشن انشاءاللہ چھے یا سات پرسنٹ آجائے بہتیو فیکٹ رمینز کہ ابھی جو فورکاست ہیں وہ نو سے گیارہ پرسنٹ کی ہیں تو اس کے حساب سے we have to not think about the 200,000 جو ایکٹیو 200,000 total UIN ہیں پر چلیں 200,000 جو انویسٹرز ہیں ایکٹیو سرک مارکٹ میں بہتیو think of overall جو انفریشن جو ٹیکس on the پور ہے so I think it's a measured response and